مرکوں کو ڈالے ہیں مکی کے دانے اور ابھی ان کو ڈالتے ہیں باقی یہ ہے کہ ہمارے چوزے جو ہے نا اس میں فیلال جو ہیں تقریباً ٹین تھے اور تو ایک تین مار گئے ہیں اور ایک تو میں نے لڑکے کو دیئے تھا بچہ سا چھوڑا سا اور باقی یہ رہ گئے ہیں پانچ تو ایکٹیو ہیں اور اس میں سے جو ایک ہے نا اس کی ٹانگ لیکس کا ہوئی پراب ہو گئے تو باقی یہ مرکیں نکالے ہیں تو یہ مکی کے دانے دکھا چکے ہیں ابھی ان کو تھوڑا سا ڈالنا ہے باجرہ اور پھر یہ ان کا گیج نکال کے نیچے سے یہ کارپٹ سی پیس پڑا ہوئے اس کو نکال کے ان کو کچھ صاف کر کے چھوڑتے ہیں بلکہ ان کو میں نکالتا ہوں باہر تو گیج کرتا ہوں ساتھ پھر ان کو اندر کریں گے باہر ان کا گیج اٹھا کے رکھتا ہوں باہر اس کو کرتے ہیں صاف اور پھر ان کو لے گئیں گے سٹوروں کے اندر دبارہ سے ان کو باہر نکال دی ہے اور اس کو صاف کر کے صحیح سے پھر ان کو کرتے ہیں دبارہ سے بند بگیں بلکہ ابھی فیلال ان کو میں نکالتا ہوں باہر در ہے تاں کہ یہ باہر تھوڑی در رہیں گئی صاف کر گئے تو پھر ان کو اس کے اندر کر دیں گے بان اور یہ جو چوزہ ہے میں نے اس کی لیگ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی یہ اس کو نشان سے پڑا ہوئے اس کو فیلال رکھتا ہوں باہر یہ جو ہے اس کی لیگ ٹوٹی ہوئی ہے میں رہا سے یہ زخم ٹائپس ہے تو فیلال یار یہ نکالتے ہیں باہر اور اس کو صاف کر گئے تو کوئی نیا پیس رکھتے ہیں نیچے ان کے لئے اس کو نکال کے میں نے ذرا باہر چھوڑا ہے تو ابھی گیج کا یہ میں نے کارپٹ پیرا نکال دی ساری تو اس کو ذرا سا جاڑو سے صاف کر گئے تو پھر اس گیج کے اندر رکھتا ہوں اور ابھی یہ باہر نکالیں تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا ایک دو ویسے یہ ہے کہ اس کے ابھی وائٹ والے جو ہے نا کھام نکالتے ہیں آ رہے ہیں اس کے بھی ان کے ابھی نہیں نکالتے ہیں یہ وہ ایک جو ہے وہ میرے خال سے نہیں بچے گا لیکن یہ سیل مرگا جو ریڈ والا ہے نا یہ ان کو مار رہا ہوتا ہے باقی یہ دوسرا مرگا تو ان کو نہیں کچھ کہتا مرگی بھی لیکن یہ جو ریڈ والا مرگ ہے یہ ان کو مار رہا ہوتا ہے تو اس لئے ابھی ان کا گئی صاف کر کے ان کو کر دیتے ہیں باندھنی تو یہ مرگوں کو سائیڈ پر چھوڑتے ہیں مرگوں نے مارے ایک دو جو ہے نا چوزے زخمی کی ہیں وہ چھوٹے والے کلرفل جو چکس ہیں ان کو اسی نے زخمی کی ہے کیونکہ یہ اندر سٹور روم کے اندر ہوتے ہیں اپن اور گیج کے یہ کہیں اس نے مارے ہیں شونج برا ماری ہے تو ان کی لیگز چیکز جو ہے وہ زخمی ہے تو باقی فیلل یار اس کو میں کرتا ہوں جاڑو لے کے صاف اور اس کو رکھتا ہوں اندر پھر ان کو کرتے ہیں باندھنی یہ ریڈ والا یہ مردتا ہے تو ان کی طرف چوزوں کی طرف آ جاتا ہے مارنے کے لیے تو ان کو بھی تھوڑا سا ڈالتے ہیں باجرہ باہر اور پانی بھی رکھتے ہیں تو باقی فیر جو ہے نا کرتے ہیں چوزے باندھنی اور ایک جو چوزے یہ چل نہیں سکتا ہے یہ زیادہ شور ڈال رہتا ہے یہ والا باقی جو ہیں وہ پانچ کے پانچ ٹھیک ہیں ابھی میں نے باجرہ اڈال دی ہے اور پانی بھی باز رکھتی ہے ان کے پینے کے لیے تو مکی کی دانیں تو یہ کھا چکے ہیں تو باقی میرے خیال سے انہوں نے فیڈ ٹھیک سے کی ہے تو یہ فیڈ پر یہ فنش کریں ان کو تو چھوڑیں گے باہر ہی تو یہ گیج ہو چکا ہے صاف اس کو باندھ کر چوزے اس کے اندر کرتے ہیں باندھ کیونکہ باہر ہو رہی ہے باہریں شرکی لیٹ گیا ہے تو خالف سوئس، یہ چوزے باندھ کر کرزنے کو سٹھائے باندھ کر لئے ہم اور اس نے بھول دیکھ رکھتے ہیں پانی گیج میں نے صاف کر دیا ہے بڑے سکتا ہے جو چوزے ان کو اڈھا کر رکھتے ہیں بعد ان کو فعل تھا اندر لگتے ہیں جو بانچ بھی باندھ کر وہ بے کر رکھتے ہیں بڑے گیج کے اندر سے بڑے گیج جو سکتایا ہے اور باہر سردی ہے تو جس ویسے ان کو پند کرنا پڑے گا فیڈ تو ویسے انہوں نے گئی رہی ہے چل بھائی تو یہ رہ گئے ہیں دو پاہر اس کو بھی کرتے ہیں بھان اور یہ جگہ رہ گئے تو ابھی ان کو میں نے کر دی گیج کے اندر ابھی فیلہ ان کو ڈال دیتے ہیں یہاں پہ باجرا پانی ابھی نہیں رکھتے ہیں پانی کیونکہ رات سے ان کے پاس پڑا ہوا تھا تو باجرا ان کو ڈال گئے بلکہ تھوڑی دیر پانی ان کو رکھتے تھے پھر پانی میں باہر نکال دوں گا ابھی ان کو ڈالتا ہوں تھوڑا سا باجرا گیج کے اندر ہی تاں کہ یہ کھا لیں کیونکہ یہ برتن وغیرہ میں کسی میں نہیں کھاتے ہیں تو یہ کر لیں گے فیڈ تو ان کو رکھ دیتا ہوں ساتھ میں پانی پھر اس کے پاس پانی ان کے گیج میں نکال دوں گا کیونکہ پانی میں اکثر یہ بیٹھے ہوتے ہیں پھر یہ چوزے جو ہے مار جاتا ہے تو باگی یہ بھی فنش کر جو کہیں فیڈ تھوڑا سا رہ گا باہر رہے ہیں تو باگی ان گیج کے سائیڈوں سے کور نہیں ہے تو ان کو بندہ باہر ہی رکھے تھوڑی در سائیڈوں سے گیج ہے اوپن اور اس میں آبا ہوتی تھنڈی اس لئے چوزے ہو جائیں گے پھر مار ہمارے اور مار جائیں گے ان کو پانی میں نے گیج کے اندر ہی رکھ دی ہے کیونکہ یہ پانی کے اندر گھس کے پی رہے ہوتے ہیں تو اس لئے پانی ان کا باہر نکال کے چھوڑنا پڑے گا اور باگی جو ہے وہ ایک چوزہ جو ہے وہ چل نہیں سہی سے سکتا بلکہ اس کو پاس کر کے پانی بلاتے ہیں پانی یہ پی لے اس کو میں چھوڑ دوں یہاں پہ یہ پینے لگ گیا ہے باقی جو ہے نا یہ کر رہے ہیں فیڈ اور اس کو میں بلا رہا ہوں پانی یہ بھی پھی لے گا یہ کیونکہ اس کی لیکس کے لگی ہے یہ آرہا ہے باہر تو گیج ان کا کر دیتے ہیں تو گیج بند کر کے ان کا رکھتے ہیں سٹور روم کے اندر اور باقی یہ دوسرے والا جو ہے نا وہ نہیں پی رہے یہ پانی پی چکے ہیں ان کے پاس بھی پانی پڑا ہو گئے یہ باہرہ فینش کر لیں تو یہ باہر الکیل کسی بارس چھوڑ ہو گئی تو ان کو دو پر نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ براندہ سارا اپنے یہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ تو ان کا گیج صرف اٹھا آگے اندر رکھتے تھا ہوں میں ان کا گیج میں نے رکھتی ہے سٹور روم کے اندر اور اندر لائٹ ابھی ٹھیک سے اینی باہر بھی بارش ہے اور بیٹنے سسرا نہیں ہے روشنی نہیں ہے تو ویڈیو صحیح سے نہیں بن رہی تو باقی ان کا گیج صاف کر کہ باجرہ ان کو ڈال دی ہے پانی ان کو رکھتی ہے تو باقی یہ گمارا یہ سٹور روم سارا گھوگا گندہ تو اس کو کرنا ہے صاحب باقی یہ والے جو توڑا ہے یہ میں رات کے ٹائم یا جاتے ہوئے ان کو اوپر دیتے تھا ہوں تو ان کو آبا پہ رہا نا لگے گیج میں تو یہ اسی لئے ابھی تک ان کی کیر کر رہے ہیں تو یہ بچ رہے ہیں ورنہ نہیں تو یہ بہت جلتی مار جاتے ہیں یہ والے چک سے تو ان کا گیج آگے سے کرتے ہیں بان کیونکہ رات کو کھلے نا کہیں بندہ اس میں ہوتے ہیں ہمارے جو مرگے بان تو یہ کھلتا ہے باہر آ جاتے ہیں پھر ان کو مارتے ہیں یہ چیزیں مرگے مار دیتے ہیں یہ اکثر چوئے ویرہ گھوم رہے تھے ہیں سٹور روم کے اندر تو کیونکہ یہ کچھا سا مگان ہے تو اس لئے کمرہ ہے تو اس میں زیادہ چوئے ہوتے ہیں تو باقی اور ان کا ابھی ہو جو گئے فینش کور کرتے ہیں جاتے ہوئے اس کے اوپر توڑا ویرہ اور یہ ساتھ اور سائیڈوں سے کور کر کے میں چلا جاؤں گا یہ فیڈ کر باجڈہ بھی کھا جکے ہیں اور مکی کے دانے بھی اور ابھی تھوڑی دیر ان کا ویڈ کرنا پڑے گا سین کے اندر تاں کہ یہ تھوڑی دیر سین میں تھوڑا سا جو ہے نا اس ایریا میں گوم رہے ہوتے ہیں سارے سین میں تو اس لئے ان کو چھوڑیں گے پھر اس کے بعد ان کو کر دوں گا بند کیونکہ کل رات سے یہ بند ہے اور باقی یہ جو ہے ہمارے سیل مرگوں کے انہیں ٹیل اچھی خاصی بن رہی ہے ویسے یہ وہ جو مرگیں ان کی ٹیل کافی لیندھ میں لمبی ہوتی ہیں تو ابھی یہ ان دونوں مرگیں ابھی ہیں پٹھے سے لیکن یہ پاڑی مرگیں جو اس کی ٹیل بڑی ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے سر پہ بھی بھال شل بھی آ گئے صحیح سے اور ان دونوں کی ٹیل بڑی ہو رہی ہے مرگی ماری پہلے دیتی تھی ایکس لیکن اب نہیں دے رہی ہے تو فیلال ان کو باجرہ مکیئی اور دو تین چیزیں میکس اور آٹا میں بنا کر ڈالتا ہوتا ہوں تاہاں کہ یہ تھوڑا سا جلدی سے کروہت کریں اور اس کی بھی اور اس دونوں کی ٹیل بہت اچھی بنے گی ان مرگوں کی آج کی لیٹڈ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو اچھی لگی کی ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا ملتے ہیں چلا نیو ویڈیو میں